حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دی جتی دی خاک میری آنکھ خاندہ سر میں میں تے امام مادہ عدب کرنا احترام کرنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے واجب العدب واجب الاحترام نے حضرت امام مالک واجب العدب واجب الاحترام نے حضرت امام شافی امام احمد بن حنبل واجب العدب تے واجب الاحترام نے لے کر میرا مسلک تے منحج سن لے لیکن واجب العدب تے واجب العترام سارے امام نے واجب العتاعت سرم محمد دی ذات ہے وہ دے تو علاوہ کائناچ کسے دیتے بات اعتاعت نہیں ہو سکتی کیوں اے نہ دیتے بات اعتاعت نہیں ہو سکتی سارے امام آدی یہ سارے امام بولتے نے رب دی مرزی نال تے میرے نبی اے جڑاپنی مرزی نہ بولے وہ سیال کوٹھی ہو دی بات گلتوی ہو سکتی یہ سیوی ہو سکتی ہے میرے محبوب دی تبات اعتاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بول دے رب دی مرزی نال جڑا رب دی مرزی نہ بولے ہو دی کوئی بات بھی گلتو سکتی نہیں کوئی امام زبیدہ سے آپی مقلد نہیں حضرت امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ اسی ہجری جو پیدا ہوئے میں میرے پیغمبر دا آخری سے آپی ہے حضرت ابو طفیل آمیر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سو داس ہجری دے اندر مکہ دے اندر فاہوتو ہے آقا کنی ہجری فاہوتو ہے یارا چھے کنی ہجری اور بولو سونگے ہو کنی ہجری آخری سے آپی نبیدی وفات تو بعد نڑے نوے سال زندہ رہے ہیں جدو آخری سے آپی دنیا تو گئے حضرت امام ابو نیفہ دی عمر تیس سال ہے رحمت اللہ علیہ چلو تقلید دے بات دی گالے کوئی ایک ملاقات ہی ثابت کر دیو تقلید دے بات دی گالے ایک لکھ چتالی ازارت سے آباد وچوں کوئی دنیا دا ہنفی پائی ساڑھے پائی نے ساڑھی لڑائی نہیں کوئی ہنفی پائی اور تقلید بات دی گالے کسے ایک سیاہ بینہ ملاقات ثابت کرو رب کی بریادی قسمیں ایک سیاہ بیدہ ایوچ ایک لاکھر پیام ازارتی جیب چوہی نام دیتا جاؤ ثابت کرو تقلید دے بات حضرت معاذ بن جبل حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندہ نے دین دے معاملہ تقلید جیاز نہیں کوئی سیاہ بھی مقلد نہیں تے کوئی وہابی بھی وہ بولو دے صحیح کی ہوئے آجے کوئی سیاہ بھی مقلد نہیں تے وہابی بھی مقلد نہیں ایک لاکھ سے چوتالی ہزار سیاہ بیاں دا جیڑا مسلک ہے اوہی مسلک آج دے وہابیان دا فائی نہ آمنو بی مسلی ما آمن تم بھی فکر دہتا دہو ایمان اومے لیاو جویں نبی دے صحابہ لے آندہ نمبر دو کوئی صحابی ایسا نہیں جنہیں نماز دے اندر سورت فاتحہ نہ پڑی ہوئے صحیح بخاری یہ سات سو پتر نمبر حدیث ہے صحیح مسلم ہے حضرت ابو رہران دینے فی کلی سلاتین یک رہو ہر نماز دے اندر کراہ تے کراہ تو مراد کی یہ سورت فاتحہ ہے سارے صحابی وی فاتحہ پڑھ دینے اچھی بولو وابی وی فاتحہ آئیے حضرت نافے تابینے آندینے میں عبداللہ بن عباس دے پچھے نماز جنازہ پڑی حضرت ابو رہرہ پچھے پڑی انہاں نماز جنازہ چھ سورت فاتحہ بولے آجے بولے آجے اہلِ حدیث بھی پڑھ دینے کے نہیں مولانا تکی عثمانی نے اپنے پائیدہ جنازہ پڑھایا بچھ سورت فاتحہ پڑھی رولا پہ گیا مولوی جی ساڑھیاں میتان دے اتے تے تہاں آج تک نہیں پڑھی پر آدھی باری آئیے تہاں سورت فاتحہ پڑھی ہے تے مولانا تکی عثمانی کہیں دینے نا پڑھنا لو پڑھنا فضل اور بول دے نہیں آئیے اگے چلنا کوئی سے آبی ایسانی جنہیں فاتحہ نہ پڑھی ہوئے کوئی سے آبی ایسانی جنہیں حولی آمین کہی ہوئے تینا نماز آج ولد سوالین ہوئی آمین سے آبا اچھیاں دینے آجوی مسے نوی چھکیں دینے آمین اچھی اللہ تعالیٰ لائج آئے مدینے دے اندر تے مکہ دے اندر آجوی ہو تھے آمین اچھی ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے آمین ایڈی اچھیاں نیسان مسجدہ چھت خجور دے پتے آنڈا سی کام جانڈا سی ایڈی اچھی آمین کہی نیسان سارے سے آبی آمین اچھیاں دینے وہاں بیوی آمین اچھیاں دینے اے ویخ لے ساڑے امام اچھی سے آمین کہن دے اندر صحابہ نے فاتحہ پڑن دے اندر امام ساڑے صحابہ نے اس تو اگے چلنا آئیے میں کہوں نہ کہہ دیا رفلی دین کرنچوی ساڑے امام کوننے سے آبی نے حضرت امام بخاری نے کتاب لکھی جزے رفلی دین ترطالی حدیث آلہ کے آئے آخر تجا کے لکھے نبی دے کسے سے آبی کو لوں رفلی دین دا ترق ثابت نہیں اور کسے سے آبی وی رفلی دین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑی تے آج دے دا اور جو کسے وہاں بی وی رفلی دین کرن تو بغیر نماز آئیے میں گرکو تو اٹھنے آدھے کی پڑنے آ ربنا ولکل سامی اللہ علی من حمیدہ کہیں تو بھا ربنا ولکل او پڑھ لو حمدن کسیرن طیبن مبارکن فی حدیث صحیح بخاری دیئے سیابی دا عمل لگاندہ سن ایک سیابی پیچھو آئے آن کے دوڑے دوڑے کالی کالی ہوں دینے نماز نہ مل دینے میرے پیغمبر نے فرمایا سامی اللہ علی من حمیدہ ان ان اس سانس چڑے ہیں سانس چڑے ہیں تے آن دینے ربنا ولکل حمد حمدن کسیرن طیبن مبارکن فی میرے آقا نے سلام پھیرے فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے نے وہ سیابی اندہ میں کبرا گیا میرے کو اچھی پڑے گئے نے جگاندے پیر نراز ہونگے اللہ اللہ آقا فرما دینے کون سی اس سیابی اندہ نے اللہ درسول میں پڑے نے فرمایا جدو تو ایک کلمے پڑھنے سے پیعا میں اپنی آنکھ کھانا ویکھے آسمان تو تیاں تو اٹھے چالیاں دے اندر میں ان تالی فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے ان اکلمیاں دا سواب لکھنا اے زن اور ان تالی فرشتے آج بھی اندہ نے پر اندہ بابی یا دی مسیح تیرے آف جی ساڑے تو علاوہ دعا پڑھ دے کوئی نہیں رکود بھان وہ بول دے نہیں کوئی بھان دے ادھے رکود تو سدھے بھی نہیں اندھے ایک بندہ کہنے لگا کھاؤ سانوں ان تالی فرشتے کسے اتر دے نے میں کیا میں ان تالی فرشتے اتر دے وے خوی لوا منو فرشتے وے کے ویئے نہ یقین نہیں جنا محمد دی زبان تے یقین